حضرت سعید بن ابی وقیاس یہ مولا علی کا دفاع کرتے تھے بن امیہ کے دور میں کھلم کھلا اور حضور نے انہیں دعا دی تھی آپ نے فرمایا تھا سعید کیا تو چاہتا ہے تیری ہر دعا قبولو کہا جی یا رسول اللہ فرمایا اپنے پیٹ میں پھر لکمہ حرام نہ جانے دینا لکمہیں تو حضرت سعید کہتے میں نے اس پہ پیرا دیا لیکن دعا کبھی ازمائی نہیں تھے ایک دن مدینہ کی گلی سے گزر رہے تو دیکھا کہ لوگوں کا حجوم کٹھا ہوا آپ قریب گئے تو دیکھا ایک شخص اونٹنی پہ بیٹھا مولا علی المرتضی کو گالیاں دے رہا دور بن امیہ انہوں نے جب سنا تو کہا مجھے رسول اللہ نے کہا تھا کہ تو جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہوگی میں نے کبھی اس کو ازمایا نہیں مجھے لگتا ہے آج اس کو ازمانے کا وقت آ گیا ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھا ہے کہا اللہ اس کمینے کو توبہ کی محلت بھی نہ دینا اور اس کو پکڑ لے کہ یہ کس ہستی کو گالی دے رہا ہے کہ جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سب علی فقد سب بانی حضور نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ومن سب بانی فقد سب اللہ اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی اور یہ سب کچھ بنو میہ کرتے آئے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک شخص سے کہا میں نے سنا ہے تم ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو انہوں نے کہا توبہ توبہ رسول اللہ کو گالی کون دے سکتا ہے کہا حضور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی یہ آج کل آپ دیکھیں نا یہ مولوی طبقہ ایک نعرہ مارتا ہے من سب بانی فقد لو کہ جس نے نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو یہ نعرہ مارا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں آج کون گالی دیتے ہیں رسول اللہ جو دیتے رہے ان کے بارے تمہارا رویہ کیا ہے جو واقعی رسول اللہ کو گالیاں دیتے رہے ان کے بارے تمہارا رویہ کیا ہے اگر تم نے ان کو آسمان پہ بٹھا دیا ہے تو پھر ایمان کا اللہ حافظ ہے ایمان تو ختم ہو چکا